یوم پاکستان کے موقع پر آج پریڈ گراؤن میں یوم پاکستان کی فوجی پریڈ کا انقاد کیا گیا ہے اس موقع پر اسلامی تابن تنظیم کے معززین بھی موجود تھے یوم پاکستان کے حوالے سے سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے کہ اس پریڈ کے پیچھے کی تاریخ کو یاد کرنے کی ضرورت ہے جسے آج یوم پاکستان کے نام سے جانا جاتا ہے اصل میں اس کا آغاز فوجی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے نہیں کیا گیا تھا بلکہ اس کا مقصد ملک میں آئین اور جمہوری اکدار کے احترام کے لیے یوم جمہوریہ کے طور پر منایا جانا تھا معروف محقق سولد پاشا کا کہنا ہے کہ 23 مارچ کو یوم قراردات پاکستان مناتے ہیں جو کہ اصل میں 22 مارچ کو مسلم لیگ کے لہور جلسے میں پیش ہوئی اور 24 کو منظور ہوئی پاکستان مننے سے پہلے اور 1956 تک یوم پاکستان کے نام سے ایسا کوئی دن نہیں منایا گیا 23 مارچ 1956 کو پاکستان کا پہلا آئین نافذ ہوا سکندر مرزا گورنر جنرل سے پریزیڈنٹ بن گئے 1957 اور 1958 کی 23 مارچ کو اسے یوم جمہوریہ پاکستان کے طور پر منایا گیا اکتوبر 1958 میں ملک میں مارشلو لگ گیا اب 1959 کی 23 مارچ قریب آئی تو پریشانی ہوئی کہ فیل وقت تو پاکستان جمہوری ملک نہیں تو یوم جمہوریہ کیسے منایا جائے جس آئین کے نفاس کے دن کے لیے یہ دن مناتے ہیں وہ ہی ایبروگیٹ ہو گیا تاہم بیوروکرات ہر مسئلے کا حل جانتے ہیں انہوں نے فیصلہ کیا کہ اس دن کو یوم قرار داتے پاکستان کے طور پر منایا جائے گا جب سے ایسا ہی چل رہا ہے پہلے یوم قرار داتے پاکستان کہتے تھے اب اس کو یوم پاکستان کہتے ہیں